جیبن کا مقصد جیبن کا عدیش دیا ہے وہ یہ ہے کہ جیبن پرکشہ ہے اور پرکشہ کہ ہے تو پردان کی گئی زندگی امتحان ہے امتحان کے لیے دیا گیا اور اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے سکسس اوپٹین کرنے کے لیے ہم کو اس نے کچھ اصول دیئے ہیں کچھ آہکام آج کچھ آدیش دیئے ہیں اور ایک جیبن نے بیوستہ دیئے ایک کوڈ آف کانڈکٹ ایک سسٹم آف لائف دیا ہے زمین پر دھرتی پر اور کسی بھی بھاگ میں جب جب لوگ بھائی بہنیں اس کے خلاف کرتے ہیں اس کے ورود جاتے ہیں تب جا کر زمین میں فساد پھیل جاتا ہے فساد کا ارث مطلب یہاں ہوتا ہے بگاڑ کہ مانو سماج میں گھروں میں اور الگ الگ بیوستہوں میں ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ایک بگاڑ کا نیرمان ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے جس آدیش کے ساتھ اور جس ادیش کے ساتھ پیدا کیا ہے لوگ وہ ادیش پورا نہیں کرتے آج بھارت ورش میں جو پرستیتی ہے جو صورتحال ہے اس پر بھی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کروڑوں بھائی بہنے اس وقت ایسے ہیں جو بہت بیچین بہت وچلیت اور بہتی دکھ اور غم میں کہ بھارت جیسے سب سے بڑے لوگشاہی دیش کو خود اپنے دیشواسیوں کے لیے اور پورے وشوے کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے جیسی اگزیمپل جیسی مثال اور جیسا موڈل بننا چاہیے اس کے برخلاف بھارت کی بھارتواسیوں کی سارے وشو میں بدنامی ہو رہی ہے اور ابھی دو دن پہلے نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ بھارت میں اب بلدکار سانسکرتی کا ادھے ہو رہا ہے اس سے بڑی ہمارے لئے تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ ریپ کلچر کا ادھے ہمارے بھارت ورش میں ہونے جا رہا ہے یہ ابھی دو دن پہلے اس نے نیو یارک ٹائمز میں ریپورڈ ہے اور وشو کے الگ الگ دیشوں میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور دیشواسیوں کو بتایا جا رہا ہے شاسن کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم وہ کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تھا اور کس طرح کی نیتی متہ کس طرح کی موریلیٹی اور اخلاق تم کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا اور تورے بھارت ورش کو بلکہ دنیا والوں کو وہ نیتی متہ کا آدرش دینا چاہیے تھا اور تم کیا کر رہے تھے تعلیہ بہت گمبیٹا سے اس پر سوچنا چاہیے کچھ لوگ نہیں سوچیں گے اور کچھ لوگ چاہتے ہیے ہیں کہ بھارت ورش میں یہ سب یہی اراجکتا یہی انتشار اور یہی کیاوس چلتا رہے لیکن سب ایسا نہیں چاہتے 98% سے زیادہ بھارتی ایسے ہیں کہ جو دیش کو ایک آدرش روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں دیشواسیوں کے ایک آدرش روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور دیش میں جو لوگ شاہی چلتی ہے جمہوریت چلتی ہے ڈیمکریسی چلتی ہے تو اس کے اچھے موڈل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پھر یہ کیوں نہیں ہو پا رہا کہ وہ کچھ لوگ جو ہے جو دو پرتیشت سے زیادہ نہیں ہے دو پرتیشت سے زیادہ نہیں وہ اپنی من مانی کرتے ہیں اور بہت آرگنائیزڈ بے میں کرتے ہیں ان کا شڑینت ان کی کانسپیریسیز بہت آرگنائیزڈ بے میں ہیں اور 98% لوگ ایسے ہیں کہ اس کو نا پسند کرنے کے باوجود اس کو روکنے کے لیے جتنا اچھا سنگٹن چاہیے اور جتنے چھے ایک جوٹ چاہیے جتنا اچھا اتحاد اور یونٹی چاہیے وہ نہیں کر پا رہے ضرورت اس بات کی ہے میں نے جو مانو تھا کہ نرماتہ ہم سب کے اللہ عشور گوڑ نے آدیش دیا اس کو پھر سے یاد دلا کر اپنی بات پا آگے بڑا پھر اس نے آدیش دیا کہ دیکھو ہم نے تو ایک سندیش دیا اور ہم نے تو ایک آدرش جیون ویوستہ دی اور تم کو ہم نے ہی نرمان کیا اور تمہارے لیے ایک جیون ویوستہ بھی دی لیکن جب تم اپنے نرمان کے ادیش کو ایم آف لائف ابجیکٹی آف لائف کو بھولتے ہو اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی زندگی اور چھوٹی چھوٹی خواہش ہیں سیلفشنس ایگو اور سیلفسٹائیڈ لائف کہ میں اپنی مرضے سے جیوں گا میں اپنی مرضی کے کام کروں گا میں اپنے سوارت کے لیے جیوں گا میں اپنے اہنکار کے لیے جیوں گا تو جب اس طرح کی چیزیں آتی ہے تو لوگ اس کا آدرش اس کا آدیش اس کی دیوی جیون ویوستہ اور اس کا دیوی جیون کے دش بھول جاتے ہیں اور یہاں بھی اپنا نقصان کرتے ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے کہ وہاں جب جائیں گے تو وہاں بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان میں پائیں گے بہت زیادہ گھاٹے میں پائیں گے اور ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی مرتیو نہیں آنے والی ہے اور ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مرتیو کے بعد اس کے دوار پر نہیں کھڑے ہونا پڑے گا جس نے نرمان کیا کیونکہ ایسا اب تک کوئی شاستر شد سائنٹیفک ایسی کوئی دلیل اور ایسا کوئی پروف نہیں دے سکا کہ مر نہیں نہیں ہے یا مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے یا جس نے پیدا کیا وہ واپس لینے والا نہیں ہے یا جس نے پیدا کیا جیون کا ادیش دیا وہ جیون کے ادیش کے انسار سب سے جواب نہیں لینے والا ہے تو وہ the day of answer the day of resurrection the day of judgment سب کے سامنے آنے والا ہے یہاں موت کے صورت میں اور وہاں اس بڑے دن کے صورت میں جس کو ہم پرلے کہتے ہیں اور جس کو ہم قیامت کہتے ہیں the day of judgment کہتے ہیں یہ سب جو ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں میں ایک بڑی گھٹنا جو آپ سب کے سامنے اس وقت ہے لیکن اس کو ایک اچھے انگل کے ساتھ دیکھنا اور بتانا چاہتا ہوں کہ ریپ اسمت دری بلدکار صرف ایک آٹھ سال کی بچی کا نہیں ہوا میں اس روپ میں بھارت کے پریپیکش میں صرف آٹھ سال پر آٹھ سال کی بچی پر ہونے والے گناہ کرائم کی روپ میں اس کو نہیں دیکھتا بلکہ اسی کے ساتھ دیش کے بھبین بھاگوں میں جس کا ذکر نیوارک ٹائمز کر رہا ہے ایسی گھٹنا ہے نیرنتر ہو رہی ہے اور بڑی تعداد میں ہو رہی ہے اور ان کی تعداد دوہزار چھے کے بعد سے فائف ہنڈرے ٹائمز ہوئی ہے ہمارے پاس کے ایک انجیو نے یہ فگرز دیئے ہیں کہ فائف ہنڈرے ٹائمز یہ بڑھ گئے ہیں اس طرح کے گھٹنا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت شرم کی بات ہے بہت زیادہ شرم کی بات ہے کہ اس طرح کے معاول میں ہم رہ رہے ہیں اور اس کو بدل نہیں پا رہے ہیں اور اس کو بدل نہیں کی جسے دیسی کوشش ہے شیاسن سے اور سماج کے طرف سے ہونا چاہیے وہ بہت کم ہے لوگ ناراض ہیں لوگ دکھی ہیں لوگ پروٹسٹ بھی کر رہے ہیں لیکن جس طرح کرنا چاہیے اس کا ورود اور جس طرح اس کو بدلنا چاہیے نہیں بدل پا رہے ہیں اس پر بہت گمبی طاقت سوچنے کی ضرور ہے دیکھئے کٹھوا کا جو کیس ہے نام سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن جب ظالموں نے نام دئی دیا تو مجھے مجبوراً وہ نام دینا پڑ رہا ہے آصفہ کا کیس تو آصفہ کا کیس بھارت کی مانوتہ پر ایک کلنک ہے کسی ایک سماج کے لیے نہیں پوری بھارت کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے لیے کلنک ہے کیا کہا اسی معصوم بچی ایک معصوم کلی اس پر ظلم ہوتا ہے اتیچار ہوتا ہے آٹھ دن تک ہوتا ہے اور لوگ شاہی کے چار ستمب فور پلر سب ڈیموکرسی جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب اپنا وہ کردار اپنا وہ رول اور اپنا وہ چریتر نے دکھاتے جو دکھانا چاہیے بلکہ اس کے ورود اپنا چریتر دکھاتے ہیں اس سے گھٹیا بعد ہماری لوگ شاہی کے لیے کیا آپ سکتی ہے کیا آٹھ دن کے بعد جو کام پولیس پرشاہسن کو کرنا چاہیے تھا ایڈمیسٹریشن انتظامیہ کو کرنا چاہیے تھا وہ اس کے ورود کام کرتی ہے یہ پہلے استم کی حال ہے اس کی درود اشاہ ہے دوسرے روپ میں ہمارے دوسرا استمبش لوگ شاہی کا جوٹیشن سیسٹم نیائے پالی کا اس کو جیسا چریتر نبھانا چاہیے تھا وہ اس میں ناکام رہتا ہے بلکہ اس کی شکایت اسی کمپلین تک نہیں لی جاتی ہے اور ہاتھ بھی تین مہینے تک بھی کوئی کانکریٹ سٹیپ اس سلسل میں نہیں لیا گیا پھر لوگ شاہی کا ڈمکرسی کا تیسرا ستم تھرڈ پلر آف ڈمکرسی لیجسلیشن ایم ایل اے اور دوسرے لوگ منتری لوگ جن کو اس کیس کے سلسلے میں جتنی گمبرتہ کے ساتھ سٹیپس لینے چاہیے تھے خدم اٹھانا چاہیے تھے وہ اس کے ورود جاتے ہیں اور گناہگاروں کا اور کریمنل کا ساتھ دیتے ہیں تو تیسرا استم کو بھی بہت شتی پہنچے اور بہت نقصان ہوا اور چاہو تھا استم میڈیا سہافت پترکاری تا تو وہ بھی اس کے خلاف ہے کہ بجائے وہ جو ریپسٹ ہیں بجائے وہ جو کریمنلز ہیں بجائے وہ جو گناہگار ہیں ان کے گناہ کو اور ان کی وہ گناہ کے کردار کو پیش کرنے کے بجائے وہ معصوم کے خلاف ہے وہ معصوم کے خلاف ہے معصوم کلی کے خلاف ہے تو یہ مانوتہ کے خلاف ایک بہت بڑا اپراد ہے جو تین مہینے پہلے ہوا اور جاری ہے مانوتہ کے اپراد ویرود ایک بہت بڑا ریپ آج مانو تا کہ اب ویرود ہوا میں ایک بچے کی ویرود اس کا نہیں سمجھتا اور پھر جو میں نے ڈیمکریسی کے لوگ شاید کی چار اسطم بتائے پور پلر صاحب ڈیمکریسی وہ کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے تھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلان کے ساتھ اور ہماری چالوں کے ساتھ جو یہ اور آئے وہ اچھا ہے لیکن یہ ان کے لئے بھی اچھا نہیں ہے وہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی معصوم کلی کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ ماں کے ساتھ در ویوار کر کے وہ اپنی بیٹیوں کو بچا سکیں گے اپنی ماں کو بچا سکیں گے اپنی پتنی اور اپنے گھر کے لوگوں بچا سکیں گے تو یہ اسمبہو ہے یہ ناممکن ایک آگ اگر وہ سماج میں لگاتے ہیں تو اس آگ کی جھڑ اس آگ کا نقصان ان کو بھی اٹھانا پڑے گا آج یا غل تو ان کو بہت سترک رہنا چاہیے پھر دوسری بات کہ مانو تاکہ جو سبی گھٹک ہیں بہت سارے لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں اور بہت اپنی سچائی کا اور بہت اپنی پرامانکتہ کا ثبوت دے رہے ہیں امانداری کا ثبوت دے رہے ہیں میں ان سب کو سلام کرنا ہوں لیکن ایسے کرمینلز کو جو سبق سکھانا چاہیے آج بھی بعد میں بھی اور کل بھی اور 2019 میں بھی تو اس کے لئے ابھی اسے ایک نشہ کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح کا سمات چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنی بچیوں کے لئے اپنے غریبوں کے لئے ہم کیسا سمات چاہتے ہیں اس کے لئے آج سے سوچنا پڑے گا اور 2000 میں اسے کوئی بڑے فیصلے کرنا پڑے گا اور اسے اچھے فیصلے کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد ہم وشو میں ایک بہت بڑی دیمکریسی ایک بہت بڑی لوگشاہی چلاتے ہیں یہ ایک وشاہ ہے چرچہ کا وشاہ ہے کہ لوگشاہی دیمکریسی جمہوریت پریپورن روپ میں مانو سماج کو کلیان دے سکتی ہے یہ ایک ڈیبیٹ ہے اور اس کے مقابلے میں ہم سب کے نرماتہ نہ دیا ہوا ایک سندیش ہے ایک آدیش ہے اور ایک جیون بیوستہ ہے تو ان دونوں کی بہت کانکریٹ بیسس پر تلنا دوان چاہیے اور اس کے بعد ہم کو کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ کون سی ایسی جیون بیوستہ ہے کہ ساری مانو ذاتی کو سارے مانو سماج کو اور پوری ہمینیٹی کو یہاں بھی سپلتا دے سکتی ہے اور وہاں مرنوکتر جیون میں جس کا انکار کانکریٹ اور سینٹیفک بنیاد پر کوئی بھی نہیں کر سکتا اور آشتہ کوئی بھی نہیں کر سکا تو وہاں کی جواب کی کیا تیاری ہے سب کو گمبیٹا سے سوچنا پڑے گا پھر ہم کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم سب کے نرماتا نے ساری مانو تا کو اور مانو سماج کو جو سنبند دیا ہے ذرا وہ یاد کیجئے میں قرآن کے وہ کئی آدیش جو مانو سماج کے بارے میں اس نے دیا ہے وہ یہاں یاد دلانا چاہتا ہوں لیکن زیادہ نہیں صرف ایک آدیش یہاں یاد دلانا چاہتا ہے لیکن ہم سب کے نرماتا نے مانو سماس کے بارے میں یہ عادش دیا ہے کہ دیکھو میں نے تم سب کو اے بشو کے بھائیوں اور بہنوں اور اے بشو کے پرشو اور مہیلاؤں میں نے تم سب کی نرمیتی ایک ہی پتا جی اور ایک ہی ماتا جی سے کی ہے کوئی چاہے انہیں آدم اور ہوا کہے کوئی چاہے انہیں ایڈم اور ایو کہے اور کوئی انہیں سنسکرت میں آدم اور حویہ کہے لیکن ہے سب ایک ہی ماباپ پہلا جوڑا فس کپل اپ دیارت جو زمین پر تھا اس لحاظ سے ہمارا ناتا کیا ہے پورے بھارت ورش میں 130 کوٹی کا ناتا کیا ہے اور پورے وش میں 700 کوٹی کا ناتا کیا ہے بھائی اور بہن تو پورے مانو سماج کو اور سب کو اس ناتے کو یاد رکھنا چاہے سارے بھائی اور ساری بہنیں ہیں اور وہ نمبر ایک کے کرمینلز اور نمبر ایک کے مجری میں جو یہ سمجھیں گے کہ سب بھائی بہن نہیں ہیں کچھ نوبل ہے اور کچھ جنٹائل ہے یا کوئی چار ٹکڑے کریں گے سمجھ کے چار ٹکڑے کے کوئی ایک نمبر ہے کوئی دو نمبر ہے کوئی تین نمبر ہے کوئی چار نمبر ہے اور کوئی اس سے بھی عتی شدر ہے ایسے کرمینلز جو پورے وشو کے سطر پر آدھا ٹکے آدھا پرتیشت سے زیادہ نہیں ہیں اور بھارت میں بھی ان کی سنکھیہ دو پرتیشت سے زیادہ نہیں ہیں لیکن باقی جو اٹھنو پرتیشت لوگ ہے ان کو یہ سچائی پھیلانا پڑے گی ماننا پڑے گی سمجھنا پڑے گی اس کے آدھرش کے انسار جیونے ویعتید کرنا پڑے گا اور وہی آدھرش سماج میں پھیلانا پڑے گا کہ سب بھائی اور سب بہنیں اور سب بھائی اور بہنوں کی جو ادھکار ہے وہ ادھکار ان کو ملنا چاہیے اور سب سے بڑے ادھکار دو ہوتے ہیں قرآن نے معنو سماج کے لئے اتارا گیا آدھرش کا انتیم گرن آدھرش کا انتیم گرن قرآن نے دب قرآن دہولی قرآن اس نے یہ آدھرش دیا ہے اور ایک چلتا پھر تک قرآن ہے ساری معنو سماج کے لئے معنو سماج کے انتیم پرشید محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی یہ آدھرش دیا ہے کہ دیکھو سارا معنو سماج ایک ماتا پتا کی سنطان ہے تو دو ہی چیزیں دو ہی مدے اور دو ہی آدھرش سارے معنو سماج کے لئے رکھنا چاہیے ایک سب سے پریم دویش نفرت گھرنا کسی کے بھی برد نہیں ہوگی کیونکہ سب جب بھائی ہیں بہنیں ہیں تو دویش کا کیا سوال نفرت کا کیا سوال بہ بیچار کا کیا سوال اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور دوسری بات ہم سب کے نرماتہ نے جو بتائی ہے کہ پریم کے ساتھ سب کی سیوہ سرویس ٹو ہیمینیٹی اور سب کے ساتھ خدمت خلق جیسے ہمیں خدمت خلق خدمت کا کام کریں گے ہم نفرت کا نہیں دوری کا نہیں دوی کا نہیں چار ٹکڑے کرنے کا نہیں اور کسی کو نوبل اور کسی کو جنٹائل سمجھیں گے نہیں ہم تو یہی سمجھیں گے یہی مانیں گے اسی آستہ شردہ اور عقیدے کے ساتھ چلیں گے کہ ایک ماں باپ کے اللہ اولار بھائی بہن تو سب سے پریم کیا جائے گا اور سب کی سیوہ کی جائے گی یہ عدش یہ عدرش یہ بھاؤنا یہ جذبات اگر ساڑھے ساتھ سو کروڑ میں آ جائیں یا یہاں کے ایک سو تیس کروڑ میں آ جائیں پھر دکھ کا سوال ہی نہیں رہے گا ایسی کوئی نفرت ہی نہیں رہے اور ایسے نفرت پہنے پھلا آنے مالا اگر دو ٹکے بھی باپیر آئیں گے دو پرتشت پنٹین پرتشت ان کو روکیں گے اور ان کو روکنا پڑے گا اور روکنے ہی میں ان کی بھی بھلائی ہے اور پورے سماج کی بھلائی ہے دیکھتے یہ بات دوسری بات کہ کوئی بھی سماج کسی بھی دیش کا اور کسی بھی بشت کا اگر اس طرح کا ڈیوائیڈیشن کرے جیسے یہ شیطان کی پولیسی ہے ادھر ادھر دوسروں کے نام لگائی جاتے ہیں یہ شیطان کی پولیسی ہے جو مانوتہ کا دشمن ہے کہ دیوائیڈ اینڈ رول کہ توڑو اور ستہ پرابت کرو توڑو سماج کو لوگوں کو توڑو اور ستہ پرابت کرو تو یہ شیطان کا رول ہے یہ شیطان کی چال ہے اور یہ شیطان کا کام ہے کہ یہ جو جیمن پرکشہ کا ہے مانو جاتی کو دیا گیا ہے مانو سماج کو دیا گیا ہمانیٹی کو دیا گیا تو خود مانو تاکہ نرماتہ نے اس کو لگایا ہے کہ ہاں وہ اس اگزامنیشن میں لائف کیس ٹیسٹ اور ٹرائل میں وہ اپنی دشمنی کرتا رہے گا لیکن مانو سماج کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے شیطان کا اور شیطانی سوچ شیطانی فطرت اور شیطانی کلچر کے لیے اس کو کام نہیں کرنا چاہیے اس کو تو اسی بھاوناک ساتھ کام کرنا چاہیے ایک مہباپ کے اولاد سب بھائی سب بہنیں سب سپریم سب کی سیوہ اور اگر یہ بن جائے تو کسی گاؤں میں کسی راججی میں کسی دیش میں اور دنوشو کے دو سو تیویس دیشوں میں ایسا کوئی ہاہاکار نہیں مچھے گا ایسی کوئی اراج اکتہ نہیں ہوگی ایسا کوئی کیاوس اور ایسا کہ انتشار نہیں ہوگا جیس وقت ہے ہم صرف بھارت کے پرتی ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بھارت کے باہر بھی جو جو سماج اس طرح کر رہے ہیں یا مہا کے لوگ اس طرح کر رہے ہیں سماج کو توڑ رہے ہیں اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی کا کے ساتھ چل رہے ہیں وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں سماج کا بھی نقصان کر رہے ہیں ہم اپنے دیش کو دوہزار بیس میں دوہزار تیس میں اور دوہزار پچاس میں بہت بڑی شکتی بنانا چاہتے ہیں لیکن سماج کو اگر ایسا توڑتا رہے ہیں اور جس سماج میں آٹھ سال کی بچی دس سال کی بچی بارہ سال کی بچی اور وشہ شروع سے مہیلہ ہیں جو ہمارا آدھا سماج ہے اگر وہ اس طرح اصرکشت ہے اور جس کو اگر اصرکشتہ نہیں دی جا سکتی تو کسی پرگتی اور کسی ویکاس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور یہ جو نارے اور گھوشنائیں دی جاتی ہے کہ بھارت کی بات سارے دیشوں کو سنائیں گے تو بھارت کی بات شبدوں سے سننے سے پہلے جب وہ اس طرح کی گھٹنائیں دیکھ رہے ہیں تو پورے وش میں وہ جناب پروٹیس کر رہے ہیں اور پورے وش میں گھرنا کر رہے ہیں کہ کتنا انتر ہے کتھنی اور کرنی میں اور کتنا انتر ہے بولنے میں اور سماج کی اس وقت دردشہ میں سب دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونیک میڈیا اسی روپ میں ہے کہ سب جانتا ہے سب دیکھتا ہے تو وش میں پروٹیس ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ اسی طرح سوتے رہیں گے یا سونے کا ڈھونگ کرتے رہیں گے تو آپ اپنے 130 کروڑ بھائی بہنوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے اور اپنی پرتیما اور اپنی شخصیت اور چھبی کو پورے وش میں درست نہیں بتا سکیں گے لوگ ہم کو جھوٹے کہیں گے جھوٹے کہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے اور وہ جو ہماری آشائے ہیں پورے وش کے دیشوں سے شکتی شالی دیشوں سے اور انتی پرابت کی دیشوں سے کہ وہ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں گے وہ ہرگز ہمارے پاس انویسمنٹ نہیں کریں گے وہ کہیں گے ایسا دیش کہ جہاں آٹھ سال کی بچی اور بچیاں اور عورتیں سرکشت نہیں رہتی ہے اور آئے دن جھگڑیں آئے دن بند اور آئے دن اتی اچار ہوتا ہے تو وہاں کسی کا پیسہ کیسے سرکشت ہو سکتا ہے اور وہاں پر کیسے پرگتی ہو سکتا ہے وہاں کیسے بھی کاس ہو سکتا ہے اور ہمارا پیسہ ہم کو کیسے بھی مل سکتا ہے اور ایک طرف تو بچیوں کی حفاظت نہیں ہوتی اور دوسری طرف بڑے بڑے لوگ کوئی نو ہزار کروڑ کوئی گیارہ ہزار کروڑ کوئی ساڑھے پاس سو کروڑ لے کر آسانی سے چمپت ہو جاتا ہے اور شاسن کرنے والے ان کو روک نہیں پاتے اور ان کو شکشہ نہیں دے پاتے اور وہ آزادی سے باہر پھرتے ہیں مل کے باہر آزادی سے پھرتے ہیں تو ہم پورے وشو کو کیا وائدہ کریں گے اور کیا پرامیس کر سکیں گے اور کیا ان کو آشوشن دے سکیں گے کہ ہمارے پاس ایسا ہی پرگتی ہو رہا ہے ساڑی کاس ہوتا ہے تو پورے وشو میں ہماری چھبی کا سوال ہے دیش کی پرگتی اور وکاس کا سوال ہے اور ہر پروش اور میلہ کی وکاس کا سوال ہے کہ ایسا اگر ماہول اور ایسا سماج اگر ہم نرمان کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اس پر ہم کو بہت گمبرتہ سوچ رہا ہے پورے سماج کو ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو تو سوچنے ہی سوچنے آئے لیکن میں بہت وشیش روپ سے مسلمان بھائیوں بہنوں سے کہتا ہوں کہ بھارت میں اور پورے وشو میں بھارت کے بیس کروڑ مسلمان پروش اور میلہ ہیں اور پورے وشو میں ایک سو ستر کروڑ سے زیادہ پروش اور میلہ ہیں میں ان کی جمعواری اور ان کی ذمہ داری ان کی ریسپانسیویڈی بہت زیادہ سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے پاس مانو تاکے انتیم پرشید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوا قرآن انتیم دیب و گرنٹ موجود ہے دہولی قرآن ان کے پاس پوری ایک جیمنی بہت وستہ موجود ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری مسلمان بھائی بہنوں کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ یہ میسج دیں اپنے عمل اپنے آچرن اپنی پریکٹیس سے دیں کہ ہاں ہم سب کو بھائی بہن سمجھتے ہیں ایک ماں باپ کی اولاد سمجھتے ہیں اور پورے دیش کے لئے اور پورے وشف کے لئے ہم کام کریں گے چاہے لوگ کتنے آروپ لگائیں لوگ آروپ لگاتے ہیں اور برسوں سے آروپ لگاتے ہیں اور آروپوں کے سائے میں اور آروپوں کی چھتر چھایا میں مسلم اممت بڑھ رہی ہے لیکن یہ سب کے باوجود ہم یہ بات پوری نشتہ کے ساتھ اور دردتہ کے ساتھ مسلمان بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ سبود دینا پڑے گا اپنے عمل سے اپنے آچران سے گے ہاں حم وہی کام کریں گے جو 130 کوٹی کے لئے وکاس اور پرگٹی کا ہو ہم وہی کام کریں گے جو 700 کوٹی کے لئے وکاس اور پرگٹی کا ہو اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی پوری سرکشتہ کے ساتھ پورے وکاس اور پرگٹی کے ساتھ بھارت میں رہیں گے اور وشف کے سارے دیشوں میں وشف کے سارے دیشوں میں آپ کی جو چھبی ہے وہ اچھی بنے گی ہم ہماری ذمہ داری زیادہ سمجھتے ہیں مسلمان بھائیوں بہنوں کو ایسی اراجکتہ کے ماحول میں ایسے انتشار کی پرستیتی میں اور ایسی بیچینی کے ماحول میں سب سے زیادہ اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ ہاں ہم اٹھیں گے اور ہم پوری مانوتہ کے پرتی ایک ویسا ہی بیچار ویسا ہی آدھرش رکھیں گے جیسا وہ رکھنا چاہتا ہے جیسا اس نے کہا کہ تم سیوہ کھو مانوتہ کے اور تم کو پریم کرنا ہے مانوتہ سے اور تم کو اپنی ذمہ واری نبھانا ہے تو ہم سب کو نبھانا چاہیے اور دو اسطروت ہے دو اسطروت دو ذرائع ہے جو مسلمان امت کو مسلمان بھائیوں بھائیوں کو لے کر پورے وشف کی سیوہ کیلئے چلنا ہے ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث اور اس میں جیون ویعتید کرنے کے پوری جیون ویبستہ دیوئے پوری جیون ویبستہ میں بہت سنکشیت میں اسے ساتھ جیون ویبستہ کا نام بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اسلام اس کا نام ہے اس جیون ویبستہ کے اسلام اسلام کیا ہے اسلام امن ہے پیس اسلام سرکشتہ ہے سلامتی اسلام سمرپن ہے پوری طرح سے حوالے کر دینا اور اسلام کے تین اسطروت ہے کہ ون نیس اپ گوڑ ایک عشور تت عشور ایک ہی ہے ایک ہی کو ماننا چاہیے اور ایک ہی کے عدیش مصار جیون ویبستہ کنا چاہیے دوسرا ہے پریشت تتو کہ پریشت آتے رہے لیکن پریشتوں کی جیون کو لوگوں نے بدلا اور انتیم پریشت مانو ذاتی کی انتیم پریشت مانو سماج کی انتیم پریشت ہمانیٹی کے لاس پروفیٹ محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ جی کمپلیٹ پورفیکٹ وی آف لائف اور گائیڈنس دیتے ہیں اور تیسرا جو تتو ہے آخرت مرنو تر جیون لائف آفٹر ڈیت کہ ہم سب کو بہت گمبیرتہ سے سوچنا چاہیے بہت گمبیر ہونا چاہیے اور بہت سیریس ہونا چاہیے اور بہت سنسیرلی کام کرنا چاہیے اس مرنو تر جیون کے لیے اور سب کو کام کرنا چاہیے ساڑھے ساستو کھوٹی لوگوں کو اس کے پرتیب بہت زیادہ سنسیر ہونا چاہیے کے تین تر اور وہ ساتھ بیوستہ ہیں اسلامی جینس تک ایک شکشنک بیوستہ شکشن لینا ہے قرآن کا شکشن لینا ہے پویتر پروفیٹ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور جیون کے جتنے شاستر ہے جتنے لوگیز ہے جتنے علم ہے سب میں سے کسی ایک میں ہم کو پرفیکٹنس دانا چاہیے اور مانو تاکہ پرتی سیوہ کا کام کرنا چاہیے دوسرا ہے نیتکتہ موریلیٹی اخلاق کہ اخلاق کا ایک پورا پرفیکٹ نظام ہے سسٹم ہے اس کو سارے مانو تاکہ بھائی بہنوں پر جیون رہ لینا چاہیے تیسرا تیسری جو ویوستہ ہے پاری باریک ویوستہ فیملی سسٹم خانداری نظام کہ اپنے خاندار میں سب کے جو عدھکار ہیں وہ عدھکار سب کو دیے جانے چاہیے چوتھی ویوستہ ہے ساماجی کے ویوستہ سوشل سسٹم سوشل سسٹم میں ساماجی کے ویوستہ میں ساماجی نظام میں سماج کے پرتی سب کی جو ذمہ داریاں ہیں ذمہ واریاں ہیں حقوق ہے عدھکار ہے عدھکاروں کا یوگدان ہے اس کے لئے ہم سب کو کٹی بد رہ کر کام کرنا پڑے گا اور اس میں نشتہ کے ساتھ یوگدان دینا پڑے گا پانچی ویوستہ آردھک ویوستہ ایکنومیکل سسٹم معاشی میدان کمانے کا اور کھانے کا میدان تو اس میں بھی اس کے جو عادش ہے اس کے انتپریشت کو جو عادش ہے رسول اللہ کے جو عادش ہے اس کے انساری جیون ویتیت ہونا چاہیے زندگی گزرنا چاہیے اور ہمارا عدر ساماج کو ملنا چاہیے اور چھٹی ویوستہ پانچ کی بات چھٹی ویوستہ وہ نیائی پالی کا کی ویوستہ ہے جیوٹیشل سسٹم جو جیوٹیشل سسٹم جو عادش عدرش اس نے دیا ہے اس کا آچرن کرنا چاہیے وہ اس سے یہاں کے نیتا بھی کہہ رہے ہیں ہندو نیتا کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں شریعہ لانا چاہیے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لو جو فیل ہو رہا ہے تو وہی لو قانون بھارت کو بچا سکتا ہے بھارت کی بہنوں کو ماں کو بچیوں کو بتا جو شریعت میں ہیں تو شریعہ لانے کے لیے ہم سب کو پورے ساماج کو کچھ کرنا چاہیے اور آخری ساتھ بھی ویستہ ہے راج کارن کی ویستہ راج کارن میں کسی کو ایسا راجہ نہیں بننا چاہیے کہ جو اندھا ہو بہرا ہو اور کچھ دیکھتا نہ ہو سنتا نہ ہو جانتا نہ ہو بلکہ بہت جاگروک بہت بیدار اس کو رہنا چاہیے صرف ایک خداہرن دینا چاہتا ہوں کہ پروفیٹ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی راج کیا حضرت ابو بکر نے بھی راج کیا حضرت عمر نے بھی راج کیا اور 1947 میں 1947 میں جب ہمارا دیش بھارت آزاد ہوا تو اس وقت گاندی جی نے ہری جن پیپر میں جو اگری لیک لکھا تھا ایڈیٹورین لکھا تھا اس میں اس نے صاف لکھا تھا کہ آپ بھارت میں راج کرنا چاہیے لیکن راج کرنا چاہیے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی طرح انہوں نے جو راج چلائے تھا تو کیا راج چلائے تھا کیا جاگروک تک تھی کیا جمہداری تھی کیا احساس تھا اور کیا سینس آف ریسوانسیبیلٹی تھا سینس آف اکونٹیبیلٹی تھا کہ حضرت عمر ایک بار کہتے ہیں کہ اگر میری پورے راج میں جو 22 لکھ چورس مائل 22 لکھ سکوئر مائلز میں پھیلا ہوتا تو وہ ایک بار کہتے ہیں کہ اگر میرے راج کے کسی لاسٹ پوائنٹ پر عراق میں اگر ایک بکری بھی پانی کی پیاس کی وجہ سے مرتی ہو تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں مری پیاس سے تو ایسی جاگروکتہ ایسی کٹی بددتہ اور ایسی جمہداری کا احساس کہ ساتھ کسی کو راج کرنا چاہیے بھارت میں اور دوستو تیری دیش میں آئیے ہم بھنتی کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس کو گمبیرتا سے لینا چاہیے اور ہم پراتنے کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو صحیح سمجھ دے ہم کو کمپیریٹیو سٹیڈی تلنات مقب بھیاس کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو یہ پیغام سب تک پہنچانے کی توفیق دے ایک ماں باپ کی اولاد سب بھائی بہن اور سب سے قریم اور سب کی سیوات